اسلام علیکم ویلکم تو ریسکو کینگ ہم بنائیں گے بہت زبردستہ شادیوں والے جیسے ٹیسٹ کا کورما یہ بہت زبردستہ ٹیسٹ میں بنائے گا ضرور کرائے کریے گا اید اسپیشل ریسپی ہے آپ اید والے دن اس کو بنائیں دعوت میں انجوائے کریں بہت ٹیسٹی بنائے گا اور بہت ایزی سٹیپس کے ساتھ بنا محنت کے اور بہت کوئکلی بننے والی ریسپی ہے اس کو ضرور فالو کریے گا ریسپی کو شروع سے لے کر آخر تک پورا دیکھئے گا یہ بہت زبردستہ پرونک سا آپ کا کورما بنے گا اور بہت ڈیلیشیس ہوگا تو آئیے بنانا شروع کرتے ہیں زبردستہ کورما بہت سمپل سٹیپس کے ساتھ شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں دیئے گے بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں ریسپی اچھے لگے تو لائک کریں اور اپنے فیملی اور فرینڈز میں بھی شیئر کریں میں نے ایک پتیلی میں 3-4 کپ تیل لے لیا ہے اور 4 پیازیں میں نے باریک کٹ لی ہیں تمام پیاز میں ڈال کے اس کو براؤن کر لوں گی کورمے کے سالن میں ہمیشہ تیل اور پیاز زیادہ جاتی ہے بس ہم نے تمام پیاز ڈال دی ہے اور تیز آنچ پہ ہم اس کو براؤن کر رہے ہیں ہماری پیاز براؤن ہو چکی ہے اب ہم تمام پیاز کو ایک پلیٹ میں الگ نکال لیں گے تمام پیاز میں نے نکال دی ہے اور ایک پلیٹ میں میں الگ سیپریٹ کر کے رکھ دوں گی اب ہم پیاز کو ایک طرف کر دیں گے اور اسی پتیلی میں سالن بنانا کنٹینیو کریں گے میں نے آدھا کلو کے قریب چکن لے لی ہے تمام چکن ہم براؤن کر لیں گے اس کا کلر چینج ہونے تک پکائیں گے ساتھ ہی میں میں 3 ٹیبل سپون اس میں ادرک لہسن پیسٹ ڈال رہی ہوں ہم چکن کا کلر چینج ہو جانے تک تیز آنچ پہ چکن کو پکائیں گے تھوڑا سا چمچہ ہلاتے رہیں گے ہر سائٹ سے ہم چکن کا کلر چینج کر لیں گے میں نے 1 ٹیبل سپون زیرہ تھوڑی سی جاواتری پانچ لونگیں ایک بڑی الائچی دو چھوٹی الائچی دو دار چینیں اور دس سے بارہ ثابت کالی مرچ لے لی ہے چکن کا کلر چینج ہو چکا ہے تمام گرم مسالے چلے جائیں گے تیس نٹ ہم اسے پکا لیں گے تاکہ ہمارا زیرہ کر کر آ جائے کچھ ہم مسالے لے لیں گے تیس سیکنڈ تک ہم اسے فرائے کر رہے ہیں مسالوں میں 1 ٹیبل سپون پسی لال مرچ 1 ٹیبل سپون دھنیا پاودر کوٹر ٹیبل سپون سانف کوٹر ٹیبل سپون یا چھٹکی کہلیں کلون جی تھوڑی سی چھٹکی ہم زردے کا رنگ بھی ڈالیں گے ہاف ٹیبل سپون نمک ہاف ٹیبل سپون پسا گرم مسالہ کوٹر ٹیبل سپون حلدی اور ہاف ٹیبل سپون ہوم میڈ مسالہ ہے جس میں میں نے کٹی لال مرچ زیرہ اور دھنیا ثابت دھنیا کو توے پہ روست کر لیا تھا اور اس کا ہاف ٹیبل سپون لے لیا ہے تمام مسالے میں نے ڈال دیئے ہیں اب ہم اس کو تھوڑا سا بھنائی کر لیں گے تمام مسالوں کی دو سے تین نٹ ہم پکا لیں گے مسالہ اگر آپ کا جلنے لگے تو آپ ہلکی آنچ کر کے تین سے چار ملکنیں چھوڑ دیں خود ہی مسالہ بھن جائے گا تیل الگ ہو جائے گا میں اس کے آنچ ہلکی کر کے چھوڑ رہی ہوں اور ہم ایک بلینڈنگ ماشین لے لیں گے اس میں ہم جو ہم نے پیاس براؤن کر کے نکالی تھی اسے ہم بلینڈ کریں گے میں نے آنچ ہلکی کر دی ہے سالن کی میں نے جگ لے لیا ہے بلینڈنگ جگ اس میں میں تمام براؤن پیاز ڈال دوں گی ساتھ ہی میں ایک بڑے سائز کا ٹاماٹر جس کے میں نے چھوڑ ٹوکرے کر لیے ہیں اور آدھا پاؤ دہی چلی جائے گی تھوڑا سا ہم اس میں پانی ایک کریں گے ہاف کپ پانی چلا جائے گا اور اسے اچھے سے ہم بلینڈ کر لیں گے میں نے آدھا کپ پانی ڈال کر اس میں اچھے سے اس کو بلینڈ کر لیا ہے بہت اچھی طرح بلینڈ کریں گے تاکہ پیاز اچھے سے پس جائے ٹاماٹر بھی اچھی طرح پس جائے تمام ہم نے مکسچئر ڈال دیا ہے سالن میں ہمارا مسالہ بھن چکا تھا تیل الگ ہو چکا تھا میں نے اسی جگ میں ہاف کپ پانی ڈال کر جگ کو کھنگال دیا ہے تمام مکسچئر ڈال دیا ہے تیز آنچ کر کے ہم تھوڑا سا جوش آنے دیں گے میں اچھی طرح سے مکس کر رہی ہوں اور تیز آنچ میں نے کر دی ہے یہ بہت مزیدار سا خوش رنگ سا کورما بنے گا آپ اس کو ایٹ پہ بنائے ٹرائے کریں دعوت میں بنائیں بہت زبردست بنے گا آپ خود بھی اس کا ٹیسٹ انجوائے کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کھتکی آ گئی ہے اب میں ڈھککن ڈھککے درمیانی آنچ کر کے پندرہ سے بیس نٹ کے لئے چھوڑ دوں گے چکن گلنے کے لئے بیس نٹ ہو چکے ہیں چکن اچھی طرح سے گل چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کورما کا رنگ زبردست سا بنا ہے ہم نے کیونکہ اس میں تھوڑا سا زردے کا رنگ بھی شامل کیا ہے ایک چھٹکی اور دہی کے ساتھ ہم نے تھوڑا سا ایک ٹماتر کا بھی استعمال کیا ہے تاکہ زبردست سا کورما کا رنگ آ جائے آپ ٹیسٹ میں بھی اس کو بہت بہترین پائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کورما کی کنسسٹینسی بہترین سی بنی ہے بس ہمارا کورما تیار ہے ہم اسے دم لگائیں گے اوپر سے میں تھوڑا سا گرم مسالہ پسا ہوا سپرنکل کر رہی ہوں اور بلکل ہلکی آنچ میں نے کر دی ہے دو منٹ کے لئے ہم اسے دم پر رکھیں گے ڈھککن ڈھککر تاکہ ہمارا تیل اوپر آ جائے دو منٹ ہو چکے ہیں پر رونک سا کورما تیار ہے تیل اوپر آ چکا ہے بس آپ اسے سرف کریں انجوائے کریں عید کے دن ضرور بنائیں اور اپنے تمام مہمانوں کو یہ زبردست سا کورما کھلائیں یہ بہت زبردست سا شادیوں والے ٹیسٹ کا کورما تیار ہوا ہے آپ اسے سرف کریں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ اپکمنگ ریسپیز کی نوٹفیکشنز آپ کو ملتی رہیں اور اپکمنگ ریسپیز کا آپ کو پتا چلتا رہے اگر آپ ہمیں ریسپی اچھی لگی ہو تو کومنٹ کے ذریعے اپنا فیڈبیک ضرور دیئے گا ضرور بنائیے گا ٹرائے کریے گا اپنے فیملی اور فرنڈز میں بھی ضرور شیئر کریے گا تینک یو موسیقی موسیقی